اسلام علیکم گائز تو آپ سب کیسے ہیں آئی ہوب کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کے ہر بھی شکوری ہو آمین تو گائز الحمدللہ سے آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہوں تو سب سے پہلے تو گائز آپ سب ہی کو میرے یوٹیوب فیملی کو سب کو آج جمعہ مبارک تو چلیے گائز آج اسی آغاز کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا کوککنگ بلوگ تو گائز میں آج بنانے لگی ہوں مطر پانیر تو میرے سٹیل میں گائز بناوں گی میں مطر پانیر امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند بھی آئے گا تو چلیے گائز ٹائمز آئے نہ کرتے ہوئے پہلے جھٹ پڑے چلتے ہیں کچن میں پھر میں بناوں گی مطر پانیر تو گائز اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پلیز گائز آپ سب کی بہت سپورٹ کی ضرورت ہے تو پلیز گائز سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو شیئر کیجئے گا اور اچھے چھے کمنٹس کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا تو چلیے گائز چلتے ہیں کچن میں پھر بنائیں گے ہم اچھا سا ٹیسٹی سا میرے سٹیل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آج بائیں لگی ہوں مطر پانیر تو گائز چلیے ہمارے مطر پانیر میں کون کون سے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے سٹیل میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی کہ اس طرح سے بناتے ہیں اور امید بھی کرتی ہوں گائز کہ آپ سب کو پسند آئے گا تو چلیے گائز ہم پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے مطر پانیر میں کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو گائز میں نے لیا ہے مطر دیکھئے گائز میں نے ریفریش میٹر نہیں ملے گائز تو اسی لیے میں نے سکھے مطر رات کو بھگو کے رکھ لیا تھے پھر میں نے دو سیٹی میں ان کو گلہ لیا ہے پھر میں نے پانیر لیا ہوئے ہیں دیکھ لیا گائز اور میں نے اس طرح کی سلسس کٹ لیا ہے دیکھئے پھر میں نے سکھے مصالے میں ایک چمچ زیرا ایک چمچ بھر کے لال میچ پڑر ایک چمچ بھر کے دھنیا پڑر آدھا چمچ حلدی پڑر پھر میں نے امول بٹر لیا ہوا ہے پھر ایک میڈیم سے اس کی پیاس اچھا سی اس طرح سے بارک سی چوٹ کر لیا گائز پھر میں نے تھوڑا سا لہسن کا پیش اور تھوڑا سا ادھرک ایس طرح کوٹ لیا ہے گائز میں نے تو دیکھئے اس طرح سے اپنے مجرمیٹ آپ کو پتا چل جائے گا تھوڑا تھوڑا سا میں نے لیا ہے پھر میں نے چار ٹامٹر بڑے ٹامٹر کی ٹامٹر کیوری بنا لی ہے تو اچھے سے ہمیں اس طرح بارک اور لال ٹامٹر ہونا چاہیے گائز ایسے ایسے نہیں ٹامٹر میں اچھا سا لک بھی آتا ہے اور اچھے سے بنتا ہے ہمارا مٹر پنیر تو پھر گائز میں نے پانی لیا ہوا ہے گائز میں پانی کا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ میں انہیں پانی کیوں لیا تھا تو چلیے گائز ٹیمز آئے نہ کرتے ہیں ہم پہلے بنا لیتے ہیں مٹر پنیر گائز میں نے پین رکھ لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارا بٹر تو گائز میں مارکٹ سے لے کر آئی تھی آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ میرے ختم ہو چکا تھا تو میں ہمارے بٹر لے کر آئی ہوں گائز چلیے گائز ہمارا مٹر پنیر بھی اسی سے اچھے سے ٹیسٹ آتا ہے اسی سے بنتا ہے تو چلیے بسم اللہ پڑکے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم اس میں ایک کر لیں گے بٹر تو گائز دیکھئے سوری گائز مجھے کوئی باہر آ گیا تھا اس لیے چلے گئی تھی میں دیکھنے کے لیے تو گائز اب ہم بٹر اس میں آٹ کر لیا ہے تو اس کا ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں پھر ہم اس میں آٹ کریں گے ہماری یہ جو رکھئے پیاز تو چلیے گائز ہمارا بٹر گرم ہو چکا ہے تو چلیے گائز ہمیں سمیک کرتے ہیں پیاز تو چلیے گائز بسم اللہ پڑکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اچھے سے اس کو فرائے کریں گے جب تک یہ ہلکی سی براؤن نہیں ہو جاتی تب تک ہم اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے اور ہلکی سی براؤن کر لیں گے پھر باقی کی چیزیں آٹ کریں گے ہماری پیاز ہلکی ہلکی سی براؤن ہونے لگی ہے تو ہم اس میں اب تھوڑی ایک میٹ میں ایک میٹے سے فرائے کریں گے پھر ہم اس میں آٹ کر لیں گے ہم نے جو مدرکلوسون کا پیسٹ رکھا ہوا تھا وہ کھل کسی براؤن ہو چکے تو چلیے گائز ہمیں اس میں آٹ کر لیں گے ہمارے مدرکلوسون کا پیسٹ ہمارے مارکولی ہماری سکھے مسائلے زیرا میں نے دال کے بھون لیا ہے پھر ہمارے سکھے مسائلے اٹھ کریں گے پھر ہمارے سکھے مسائلے اٹھ کریں گے نمک ہم بعد میں اٹھ کریں گے پہلے ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے یہ ہی مین ہوتا ہے اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے پھر بعد میں ہم اٹھ کریں گے ہمارے ٹوماٹو اچھے سے ہمیں اس کو دیکھیں گے ماشاءاللہ سے کتنا اچھا لگ رہا ہے اگر آپ زیرے کو پہلے ہی بٹر میں فرائی بھی کر سکتے ہو کیونکہ میں نے پہلے ہی اس کو بھون لیا تھا اور زیادہ بھون جائے گی اس لیے میں نے بعد میں اٹھ کریا ہے اگر آپ چاہتے ہو تو پہلے ہی آپ اگر ویسے ہی کچھی ہے آپ کی زیرہ بھونی ہوئی نہیں ہے تو آپ پہلے ہی اس کو آہ اٹھ کر کے پھر آپ پیاز اس میں اٹھ کرنا گا چلے گئے اس میں ہم بنا لیتے ہیں مائکہ وہ سکتے ہوئی ہوں تو آپ پیوری مائکہ 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 ملتا مائکہ مصومت ہمارے پانچ منٹ کے لئے اچھے سے پکا لیں گے تو چلیے گا یہ پانچ منٹ کے لئے جب تک نہیں پکتی تب تک ہم اس میں اب یہ ہم یہ بٹر کو فرائی کر لیں گے دیکھیں میں نے ایک کڑائی میں میں آئیل ڈال لیا ہے ہم ہمارے پانیر کو ہم فرائی کریں گے دیکھیں یہ بھی ہمارے لگ پک تیار ہو رہی ہے تو ہم اس میں ایٹ کریں گے ہمارا نمک اپنے حساب سے چک کے اپنے حساب سے ایٹ کر لینا میں بھی اپنے حساب سے ایٹ کیا ہے تو اس میں اب ہم اس میں ایٹ کر لیں گے نمک پھر گئیس اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہماری مطر دیکھیں ہمارے پانیر کور ہمارے پانیر کو فرائے کر لیں گے تو لگ بک ہمارا آیل بھی کرم ہو چکا ہے پانیر کے لیے تو چلیے ہم پانیر کو فرائے کر لیں گے اور ہم بتاؤں گی آپ کو میں نے یہ پانی بھی کیوں رکھا تھا میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیے گا جس ملا پڑ کے ڈال لیتا ہے ہم اب پانیر کو پہلے اس طرح سے ہم اک اک کر کے فرائے کر لیں گے کیوں گے در زب اللہ موسیقی 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 دیکھیں اس کا ناشت سے ہمیں برون ہونا ہے لو فلم پہ گئیس آئی فلم نہیں کرنا ہی تو ہمارے پانیر سارے جل جائیں گے تو لو فلم پہ ہی ہم چھے سے پکائیں گے اس کو ہمارے پانیر اچھے سے برون ہو چکے دیکھیں گے اس طرح سے ہونے چاہیے دیکھیں تو چلی گئیس اب ہم اسے گیاس کو بند کر دیں گے اور اب ہم اس میں اب یہ جو ہم نے پانی رکھا تھا گئیس ہم اس میں دال دیں گے تو گئیس اب سوچ رہے گے کہ میں نے پانی میں کیوں ڈال دیا تو گئیس اس سے ہماری مٹر پانیر میں ہمارے پانیر کھولیں گے نہیں اس طرح سے اور اچھے سے ایسے ہی رہیں گے جب ہم پانیر میں ڈالیں گے تو ایسے ہی رہیں گے گئیس اس کے ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح سے بنانا تو چلے گئیس میں تب تک دیکھ لیتی ہوں تو یہ اتار کی نیچے رکھ لوں گی پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھئے ہمارا اچھے سے مٹر بھی اچھے سے پک چکے ہیں اور ہمارا مسالہ بھی دیکھئے ہماری اس طرح سے گریبی ہونی چاہیے گئیس دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آیا ہے اور مجھے تھوڑا نمک کم لگا تھا گئیس تو میں نے آٹھ کر لیا ہے آپ بھی چیک کے اپنے حساب سے نمک آٹھ کر لینا تو ہمیں جس طرح کی گریبی چاہیے تھی تنکل اس طرح سے ہی بنی ہے گئیس تو آپ بھی ضرور پرائے کرنا گئیس ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنتی ہے تو چلے گئیس اب ہم ہم ملانے گے اس میں ہمارے یہ پہلے تو دیکھئے گئیس اچھے سے چوزی بھی ہوتے ہیں اور دیکھئے توٹتے بھی نہیں اور کھولتے نہیں بہت جل کھول جاتے ہیں گئیس اگر ویسے ہی ڈالے نا فرائے کر کے تو کھول جاتے ہیں اتنا مٹر پنیر کا اس طرح سے دیکھئے گئیس اس طرح سے ہم نے چاہیے چلے گئیس ہمیں ایٹ کر لیں گے ہمارے یہ پنیر کو اور پھر تیار ہو جائے گا ہمارا مٹر پنیر دیکھئے گئیس ماشاءاللہ سے دیکھئے گئیس ماشاءاللہ سے ہمارے ہمارے مٹر پنیر بن کے تیار ہو چکی ہے میں بس اب لوک لیمپے پانچ منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دیتی ہوں تاکہ ہمارا جتنا بھی ہمارا بٹر تھا وہ اوپر آ جائے پھر ہماری تیار ہو جائے گی مٹر پنیر ماشاءاللہ سے دیکھئے آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائے کرنا گئیس بہت اچھی بنتی ہے گھر کے چیزوں میں ہی بن جاتا ہے ڈھکے پکا کے پھر ہم فائنل لوک پہ لے کے آئیں گے تو چلیے گئیس میں گیاس کو بند کر دیتی ہوں اور نظر تو آ رہا ہے گئیس تو ہمارا مٹر پنیر بھی تیار ہو چکا ہے چلیے گئیس ہم پہلے بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھول لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے گئیس ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور کتنا اچھا بنا ہوا ہے دیکھئے گئے اور ہمارا سارا آئل بھی آئل نہیں سوری گئیس ہمارا بٹر جو تھا چلیے گئیس اب ہم میری اسے فائنل لوک دینے کی باری آیا چکی ہے تو دیکھئے گئیس ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے تو میں چلیے نکال لیتی ہوں پہلے ایک سکینڈ گئیس میں پہلے نکال لیتی ہوں تو گئیس ہمارا مٹر پنیر بن کے تیار ہو چکا ہے چلیے گئیس کی فل فائنل لوک آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھئے گئیس ماشاءاللہ سے کتنا پیارا بنا ہے آپ ضرور گھر میں ٹرائے کرنا گئیس اور مشہ کمنٹ سے بتانا کیسے بنا تھا دیکھئے گئیس ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے گئیس آپ ضرور ٹرائے کرنا بہت ہی پیارا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور پھر مجھے بتانا گئیس کیسے بنا تھا تو چلیے گئیس آج کے لیے اتنا ہی کل پھر ایک نئی ریسیپے کے ساتھ آپ کے بیچ میں آؤں گی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کے حفظ و امان میں رکھے تو چلیے گئیس اللہ حافظ ٹیک کیر دعا میں یاد رکھنا